ڈاکٹر سید فارو بخاری پرافیسار عبرسن کالیج کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پسے منظر اس کتاب میں انہیں لکھا ہے ریکرنس کے ساتھ کہ کون کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے اللہ نے اس خطہ کشمیر کو جو اسلام کی دولت عطا کی ہے آج کی نئی نسل کی اہمترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں سمجھیں کہ یہاں اسلام کیسے آئے یہ بات کیوں کہی جاتی ہے جواب نئے سیرے سے ہسٹری لکھی جائے گی اس میں دکھایا جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دے کر مسامان بنائے نئے ہسٹرییں لکھی جائیں گی اس میں دکھایا جائے گا کہ لوگوں کو جبرن پرورڈ کرائے گا اس نئی ہسٹری کی تھیوریوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس اکنی معلومات صحیح نہیں کاشی بات سمجھ میں آجائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کشمیر کی اس استردبین کو اسلام کی دولت ملی ہے کسی پر کوئی جبر کوئی پیسہ نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی لالش نہیں کچھ نہیں یہاں کے لوگوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا نہ کوئی باہر سے آنے والا کوئی پیسہ لی کر آئے تھا نہ باہر سے آنے والا کوئی دروار لی کر آئے تھا نہ باہر سے آنے والا کوئی پشاڑ ڈالنے والا تھا باہر سے آنے والا ایک شخص پہکلا جس کے ذریعے سے یہاں اسلام کی بنیاد پڑی ہے اس کا نام تھا سید عبد الرحمان بل بل رحمت اللہ علیہ یہ چائنہ سے آئے تھے اور یہاں کشمیر میں جب پہنچے ہیں اس وقت یہاں کا بادشاہ رنجل اپنی مرضی سے مسلمان منا ہے باہر کا آنے والا مساکر کون سی دروار چلا تھا وہ تو مساکر تھے اور انہیں دعوت کی ان کو اسلام کی اور اسلام کا جب تعارف کر آیا ہے تو رنجل مسلمان ہوا اس وقت کیا حالات پیش آئے ہیں وہ حصیٰ آپ کو پڑھنی ہے نمبر ایک نمبر دو پر جو بڑی شخصی ہے کشمیر میں آئی ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پھیل رہا ہے وہ شایح حمدان رحمت اللہ تعالیٰ میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ اور نبی کے منصوبی کے مطابق ہاں پہلے میں اسلام پہنچا ہے یہ میں جب بیج میں لذب بولا ہوں نبی کا منصوبہ اب اس کو ڈیٹر میں میں سمجھا رہی ساتھا ہے شایح حمدان جوانی میں ہے ان کے استاد کا نام تھا علاو دولہ علاو دولہ سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ شایح حمدان کے استاد ہے یہ پڑھ رہے ہیں ان سے اسی بیج میں شایح حمدان کو خواب میں زیارت ہو گئی جناب رسول اکران صدق حضرت نے فرمایا تم کامل نہیں بن سکو گے تک تک جد تک تم محمود مزدقانی کے پاس نہیں جاؤ گے محمود مزدقانی محمود مزدقانی اب یہ ویدار ہوگے تو دھونڈ رہے کون ہے یہ محمود مزدقانی معلوم کرتے کرتے پہنچے ان کے پاس جب ان کے پاس پہنچے تو گنگ وہ کھڑے ہو گئے کہہ لیکن مجھے تو آج راتی حضور نے زیارت میں اشارت فرمایا میرا بیٹا سید علیہ آ رہا ہے اس کی تربیہ تک تو محمود مزدقانی کو اللہ کے لئے دنی خواب میں بتایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس اور ادھر سے شاہ حضور کو فرمائے کہ تم ان کے پاس جائے شاہ حضور علیہ محمود مزدقانی سے پھر حیث حاصل کیا علم روحانی تربیت اخلاف دعوت اور اصول لوگ ان کو اسلام پیس کرنے کے طریقے ہیں یہ تمام انہیں ان سے سیکھیں ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں بلکہ بعض دفعہ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بھائی کیا پتا چاہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے یہیں سنیلر شہر میں ایک سکالر گزرے ہیں ان کا نام تھا ڈاکٹر سید فاروق بخاری حالت اللہ ان کے درجات بلند فرمائے یہ بغاق ہوگی ان کے وادر کا نام تھا مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری تو مولانا قاسم شاہ بخاری کے صاحب جاتے تھے ڈاکٹر سید فاروق بخاری سید فاروق بخاری نے پی ایش ڈی کیا تھا اڈگرڈ یونسٹی میں اور اڈگرڈ یونسٹی میں جو ان کے استاد تھے مولانا سید اکبار آبادی اس نے اتفاق میں نے بھی ان سے پڑھا سید فاروق بخاری صاحب میں اڈگرڈ یونسٹی میں پی ایش ڈی کا کی تصیل دکھی تھی علماء عمر کا ساتھ آئے سید فاروق بخاری صاحب کشمیر آئے اس نے کشمیر کی ہسٹری کو پورا پی لیا وہ کہتے تھے کہ کشمیر کی ہسٹری نے میری رگوں سے بس کھینچی ایک ایک تافیق اس نے پڑھا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے تقریباً دس کتابیں لکھی ہیں کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا تقریباً دس کتابیں تین چار مہنے بھی پڑھی انہوں سے ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے میں ریفرنس دے رہا ہوں ڈاکٹر سید فارو بخاری پرافیسار ابرسن کالیج کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پسے منظر اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کون کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ تعالیٰ کے خوابے زیارت ہوئی حضرت نے فرمایا تم فلانے کے بعد جاؤ تب تب تم کامل نہیں منصف ہوگے اور اس کے بعد اس کو بھی خواب میں آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس اور اس کے تربیت کرنا شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک طرح سے علاؤد دولہ سننانی سے پڑھا تھا مزدقانی شیخ مزدقانی سے پڑھا اس کے بعد دیار ہو کر کے کشمیر آئے کشمیر جب آئے ہیں یہاں کے بادشاہ سے بلاقات کی اور بادشاہ صورت مسلمان تھا مگر کشمیر کے تمام لوگ بادشاہ مسلمان تھے اس کے بعد شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دعوات کا کام کیا اور وہ گاؤں میں جاتے تھے لوگوں کو جمع کرتے تھے اسلام کا پورا تعرف کراتے تھے اللہ کی ذات کا تعرف نبی کی ذات کا تعرف اسلام کی خوبیاں اور انسان کیسے اچھا انسان بنیں یہ ساری باتیں جب وہ بیان کرتے تھے تو گاؤں کے لئے خطہ گھت وہ زمان ہوتے تھے ایسا بھی پایا گیا کہ شام کو یہ حضرت ایک گاؤں میں پہنچے رات میں گاؤں میں تبلیغ کی صبح تمام نے کلمہ پڑھا اس کے بعد وہاں سے آگے آگے گاؤں میں جنے اس طرح تو پوری قسمی کرنے دورہ کیا اور ہر جگہ آپ کو خانکاہیں بنائیں خانکاہ ماللہ سرنگر خانکاہ ماللہ ترال خانکاہ ماللہ شبیان خانکاہ ماللہ لدہ خانکاہ ماللہ سوکور جہاں وہ خانکاہ ماللہ جو اسلامی سنٹر ہوتے تھے نام اس کا وہ زمانی کے ساتھوں نے رکھا خانکاہ لیکن اسلامی سنٹر اسلامی سنٹر کا مطلب ہوگا یہاں لوگ رہیں گے جن کو اسلام سمجھنا ہوگا وہ بیٹھ کے سمجھیں گے جن کو شلٹر کی ضرور ہوگی ان کو شلٹر ملے گا جن کو کھانے کے انظام نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے انظام کریں گے ان کے لئے رہنے کے انظام کریں گے ان کے لئے ان کو انڈرسٹری سکانے کے انظام بھی کریں گے چنانچہ شاہ حددہ رحمہ اللہ تعالی اس کے بعد پھر واپس گئے اور واپس جا کر کے وہاں سے ساتھ سو آدموں کو لے کر آگے ان میں تمام انڈرسٹری کے لوگ تھے کالیلوہ شالوہ تیبرماشی حد تاگٹ ہانٹر یہ جو یہاں کشمیر میں تانبی کے برطن سازی ہے یہ صرف برے صغیر میں کشمیر میں ہے تانبی کے برطن یہی بنتا ہے اور یہی اس کی مارکٹ ہے آپ یہاں کے تاشنہ رکھ لیتے دلی میں جائیں گے کوئی بھی خریدے گا وہاں والے تو کہیں گے ہم تو چینی کے برطن میں کھانا کھانے والے ہیں یہ کشمیریں جو آج بھی کھا رہے ہیں کس میں تانبی کے برطنوں میں تو تانبی کے برطنوں کی انڈرسٹری شاہِ حمدہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہی تھی کسی لئے اللہم اقبال نے کہا تھا آن سید الساداب سالارِ عجم شو سالارِ عجم شو سالارِ عجم تا سرداب سیدن ہم سرداب دستے او میں امارے تقدیرِ عمم کہتا ہے یہ ایسا انسان ہے کہ یہ کسی قوم کو چابی لگا دیتا ہے اس قوم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں دستے او میں امارے تقدیرِ عمم مزید تقصیر کا وقت نہیں ہے شاہِ حمدہ رحمہ اللہ واپس رہے گے واپس جانے کے بعد ان کا ارادت ہے پھر آنے کا لیکن راستے میں موت کا وقت مزدیک آ گیا تو سمجھ گئے کہ اب میں واپس کا حمیر نہیں جا سکوں گا اس لئے اتنا بیٹا اس بیٹے کا نام تک محمد نیچر شنابیس محمد اپنے کچھ مریدوں کو شاگلتوں کو جمع کیا کہ میرا بیٹا تمہارے حوال ہے اس کو پڑھانا بھی یہ قابل بھی بننا چاہیے عالم بننا چاہیے صوفی بننا چاہیے روحانیت اس کے اندر آنے چاہیے تیار کر کے واپس وہ کفی فید ہو تاکہ وہ کشمیر میں پچا پچا کام یہ پورا کرے گا چنانچہ سالہ سال تک بارہ یا چودہ سال کے عمر میں محمد حمدانی استادوں کے ہوارے ہو گیا بائیس سال کے عمر میں محمد حمدانی انمیرڈ جوان لڑکا جب کشمیر آیا ہے تو سارا کشمیر اس نے اقبال کے لئے کھڑا ہوگا پورا کشمیر اس نے اقبال کے لئے کھڑا تھا پیر صاحب نے چکا پیر صاحب نے چکا چنانچہ اس زمانے میں حضرت شیخ نوردین ولی رحمہ نوتا جو بہت بڑے خضرخ تھے جب میر محمد حمدانی سے مرے تھے کہا میں آپ کا بہت ببستان مرید تو میر محمد حمدانی چھوٹا لڑکا بائیس سال تھا اور شیخ نوردین ولی ان کے مرید ہو گئے اور میر محمد حمدانی نے بعد ان کو کہا میں جب مجھے خلافت خیات ہو میر محمد حمدانی جب کشمیر میں تشکل آئے تو انہوں نے اپنے ابا جان کا رہا سہا کام پورا کیا اس رہے صحیح کام میں یہ بھی باتیں پایا گیا کہ جناب یہاں بادشاہ اس وقت مجھے ایک صدیات نہیں ہے اس وقت بادشاہ شہاب الدین تھا یا قجب الدین تھا یا لاؤدین قوم سے تھے اس کا وزیراعظم نان مسلم تھا جس کا نانتصر بات بادشاہ مسلمان ہے وزیراعظم اس کا نان مسلم اس کا نانتصر بات میر محمد حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ سے جب اس کی براتات ہوئی میر محمد زبردست آئے بھی علم تھا اور گفتگو کرنا جانتے تھے تو مندق بھی حل سباب بھی سب کچھ صحبت ان کے ساتھ میرے ملنے کے بعد وہ مسلمان ہوئے بلیو وزیراعظم مسلمان اور مسلمان بننے کے بعد اس نے بددرخواست کی کہ حضرت میں تو آپ کا مریب آپ میرے پیر مگر صاحب میری درخواست یہ ہے کہ میری بیٹی آپ نکاح میں قبول کر رہے تو یہ مہام حمدانی کا نکاح ہوا وزیراعظم صحبت جس کا نام آپ صدق نہیں درکا گیا اس کی میری کیسی بلیو وزیراعظم صحبت سامت اللہ کا فیصلہ ہے دو تین سال کے اندر وہ خاتون وحات ہو گئی زندہ دیر ایسا کی بارال میر محمد حمدانی تشریف لائے یہ دعاہ اسی لکھارا ملکہ کا کبستان اسی کٹھڑا کیا ہوا ہے اور کتنے کارنوں میں انجاندی و تاریخ میں پڑھیں تو ہم کو کشمیر میں اسلام تیم سٹپ پر پہنچا نمبر ایک عبدالرحمن بل بل نمبر دو شاہ حمدان نمبر کی میر محمد حمدانی اور اس کے بعد یہاں بہت بڑے بڑے علماء صوفیاء گزر کچھنے بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشمیر میں حدیث کا معاہل اتنا بڑا انسان تھا کہ پورے بھرے صغیر میں ہندوستان پاکتہ میں کہیں نہیں پترہ بڑا اس کا نام تر شیخ یاکو بی سرقی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مجد الغسانی کا بھی خیر تو کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا جتنے ہماری نوجوان نسل ہیں جیسے جب تم دس قسم کے قابط پڑھتے ہو دس قسم کے سبجک پڑھتے ہو صاحب یہ بھی پڑھو اسلام ہمارے ہم کیسے پہنچا ورنہ آگے چل کر کہ آپ کو وہ اکٹے بتائی جائے گی اور جس کی اکٹے پڑھا کر کہا جائے گا صاحب یہاں جبران اسلام بھیل رہا ہے لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے لوگوں کو لالش لیا جیا ہے آپ کنورڈ ہو جاؤ آپ واپس آ جاؤ یہ مہم آ سکتی ہے اور اس وقت آپ اس مہم کا مقابلہ تب کر سکیں گے جب آپ کو اپنی حصی معلوم ہوگی جس قوم کو اپنی حصی معلوم نہیں اس قوم کی جڑے لگو جائے گی کاش یہ بات سبج میں آ جائے بس میں یہ دو باتیں ارز کرنا کہا تھا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور اسلام کی دولت و نیامت ہم کو کیسے ملی ہے اور اس میں نہ کہیں بھی اس میں دباؤ ہو رہا ہے نہ کہیں دلوار چلی ہے نہ کوئی لالش دیا گیا نہ کوئی جبر کیا گیا اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اگر کسی انسان کو جبرل مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں اگر کسی انسان کو جبرل مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں مثلا یہ شخص ہے کوئی آدمی اس سے کہے گا یا تو مسلمان بن جا مانا تجھے بارے کی اس نے سوچا ہے جان پر چانے کیلئے مجھے مسلمان بننا چاہئے اس نے کہا جناب بتاؤ کیا کہا پڑھو کلمہ ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا دل میں کہتا ہے میں تو جان بچانے کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اسلام سے پوچھیں گے یہ شخص مسلمان ہیں اسلام کے لئے اسلام سے پوچھیں گے جناب اس نے تو کلمہ پڑھ لیا جواب ایک کلمہ بعد میں پہلے دل جانے سے ایمان پہلے دل میں باگ ہے زبان پر آئے دل میں نہیں زبان پر آیا اسلام اس کو قطع منافق اور قرآن صاحب اعلان کر کے کہا کہ جس کے دل میں کفر ہے زبان پر کتنا ہے وہ ایمان کا اعلان کرے وہ مسلمان اسلام میں کوئی جبر نہیں اسلام میں کوئی لالش کی بیٹ پر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں پرشک کی بیٹ پر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں دھوکہ دے کر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں مسلمان صاف شفاف ہم کو نہ پرشک کی ضرورت ہے نہ پیسہ خرص کرنے کی ضرورت ہے اسلام اپنی سمچائی سے کنی لوگ کو اپنی خرص آج بھی آج بھی واقعہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں قریبیری ملاقات ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہوئی جو ساری دنیا میں اسلام کا تاغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں میں بتایا کہتے ہیں کنفیزن کر کے کیسے لوگ کو اسلام تیبور کیا جاتا ہے اور جو ہی کنفیزن ختم ہو جاتا ہے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کے طرف آ رہے ہیں اور تو بڑی دلچسپ بات ہے دنیا بھر میں ڈھنڈو رہا ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے دنیا بھر میں ڈھنڈو رہا ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے اور یارہ میں مردوں کے مقابل عورتہ اسلام کی طرف آئے ہیں اگر یہ ظلم ہے تو وہ ظلم میں کیوں آنا چاہیے ہیں وہ تو فری لائف گزار رہی ہے تو فری لائف چھوڑ کر کہ وہ سیف لائف کی طرف مسئلہ فری اور انتری کا نہیں ہے مسئلہ سیف لائف اور انسیف لائف تو ان کو لگتا ہے کہ ہم اسلام میں آقب کے سیف ہو جائیں گے اور واقع بہرحال آپ ہی ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہنے والے کے لئے بھی سننے والے بھائیوں کے لئے بھی مفید سے مفید تر بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ